اسلام علیکم اس وقت آپ نیشنل اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو دو ٹیسٹ میں چونکہ سیریز کا پہلا ٹیسٹ تھا وہ بغیر کسی نتیجے کے اختلام پذیر ہو گیا اس پورے ٹیسٹ میں جو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو نیوزیلینڈ کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مصبوط دکھائی دی لیکن آخری روز بابر آزم نے ایننگز اچانک ڈکلیر کر کے ایک رسک بھی لیا یا بریوری ہے لیکن اس کے باوجود یہ میچ جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہو سکا اس سے تمام صورتحال پر یہ ٹیسٹ میچ ہے اس میں قومی ٹیم کی کارکردگی کیسی رہی کیا ہونا چاہیے تھا اور کیونکہ ہم اس سے قبل چار ٹیسٹ لگتار اپنی ہوم سیریز پر ہار چکے ہیں ایک آسٹریلیا کے ہاتھوں اور تین صفر سے ہم پوری وائٹ واش ہوئے ہیں انگلینڈ سے کچھ روز قبل ہی تو اس تمام صورتحال میں یہ میچ جتنا کتنا ضروری تھا پاکستان پر جو اتنا بڑا جو پریشر ہے وائٹ واش کا وہ اس کو اتارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا اس تمام صورتحال پر میں ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلیسٹ ریاض الدین ان سے ذرا بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کو یہ تو میں نے بتایا دیا پورا مطلب یہ ڈراؤ ہو گیا میچ تو کیا ہونا چاہیے تھا بسیکلی ڈراؤ ہونا صحیح ہے یا کوئی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا پہلے تو یہ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلی بات پاکستان کی ٹیم کے نکتہ نرزہ سے اور خود بابا رازم کے حوالے سے یہ بات بڑی اچھی رہی کہ پاکستان کم از کم بیک ٹو بیک جو چار ٹیسٹ میچز پاکستان ہار رہا تھا وہ آج اس ٹیسٹ کو برابر کرنے میں کامیاب رہا تو یقین پاکستان کی ٹیم نے بھی شکر ادا کیا اور شائقین جو ہیں انہوں نے بھی شکر ادا گیا کم از کم ہماری ٹیم جو چلتا چلا آ رہا تھا کہ ہم چار ٹیسٹ میچز ہارے تھے آج ہم اس کو برابر کرنے میں کامیاب رہے تو ایک طرح سے تو یہ پاکستان کی فتح ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس ٹیسٹ میں ہمارے بیٹ سپینوں نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا خود بابا رازم نے پھر سب سے بڑی بات جو تھی اس میں سرفراز احمد کا جو کم بیک تھا چار سال کے بعد چھبیس ٹیسٹ کے بعد انہوں نے جو ہے آؤٹسٹینڈنگ ایننگز کے لی پہلی ایننگز بھی اور دوسری ایننگز بھی اسی طرح آج جو آخری روز تھا اس میں سب سے اہم جو پرفارمنس رہی ہے وہ وسیم کی رہی ہے جو کہ بولر ہیں لیکن انہوں نے آج جو ہے وقت اور حالات کے لحاظ سے انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی روکے رکھا اور گو کے اس سرفراز نے بڑی اچھے رنز بنائے اس میں اسے سہوش شکیل نے بنائے اور ساتھ ساتھ مطلب ہمارے دوسرے جو بیٹ سپین تھے انہوں نے بھی اچھی نسبتا پرفارمنس کا مظاہرہ کیا لیکن سب سے اچھی ایننگز جو کیلی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت کروشل اسٹیج تھا اور ہم ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم مطلب یہ کہ ہار سکتے ہیں تو وہ جو تھی وسیم نے کھیلی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اوورال اگر آپ تجزیہ کریں تو ہمارے مطلب ہے کہ آن دا ہول ہماری ٹیم نے اس میں اچھی پرفارمنس دی لیکن جب ہماری ٹیم نے چار سو ارتیس رنس بنائی تھے تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمارے بولرز جو ہیں جو ان کا کامبینیشن جس طرح سے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا وہ جو ہے اس وکٹ پہ ان کو مطلب اس سے کم رنس پہ آؤٹ کر لیں گے لیکن انفورچنٹلی ایسا نہیں ہوا اور پاکستان کی ٹیم جو ہے اس نے مطلب اتنی زیادہ رنس دی ہمارے بولرز نے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بالنگ کے اینڈ میں گو کہ ہمارے بولرز نے بڑی محنت کی لیکن ان کو چیلنجز کا سامنا تھا کہ وہ اس طرح سے وکٹ نہیں لے سکے جس طرح سے ہماری رنس تھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بھی ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ان کے ویلیم سن جو بیٹسمن تھے انہیں 200 رنس بنائے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وکٹ پر 200 رنس بنانا جو تھا وہ بڑا بیتین مطلب ان کا کارنامہ تھا اور ان کو من اف دی میچ بھی ایوارڈ دیا گیا ہے لیکن آن دا ہول دیکھیں جو اس وقت جدید دور چل رہا ہے لوگ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہو کسی طرح سے ریزلٹ آئے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ شائقین کو یقیناً مایوسی ہوتی ہے جب پانچ دن آپ میچز دیکھتے رہے ہیں اور کنسٹریٹ کریں فوکس کریں لیکن میچ جو ہے برابر ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں دنیا بھر میں جو بڑی ٹیمیں میچز تو بابا رازم کو اب ڈیسیشن سہی تھا یہ دیکھیں بابا رازم نے تو یہ ڈیسیشن جو لیا ان کو یہ پتا تھا کہ مطلب اتنے کم وقت میں کیونکہ ایک پچپن منٹ کا کھیل تھا اور پندرہ آورز تھے اور اس میں دیکھیں یہ پہلے سے یہ ڈیسائٹ تھا ایمپائرز مطلب کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جس وقت کم لائٹ ہو وہ میچ کو ختم کر دیں تو یہ خاص اسٹینڈرڈ ہوتا ہے تو وہ جو ہے پہلے سے ہی تہہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب یہ اسٹینڈرڈ ہوگا لائٹ کا تو میچ جو ہے ایمپائر کی ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ میچ کو ختم کر دیں تو بلکل انہوں نے مطلب بھی کہ یہ نیوزیلینڈ کے اپتان کو ہی پتا تھا بیڈ لائٹ اتنی ہوگی جو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے تو وہاں پہ میچ ختم کر دیے جائے گا تو وہ جو یہ ایمپائرز نے ختم کیا یہ کسی بھی مطلب ہے ہمارے پاکستانی پلئرز نے کوئی اپیل نہیں کی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ایننگز ڈکلیر کے آرٹ کھیلاریہ بھی کھیل رہے تھے مطلب وہ آخری جو کھیلاری تھے وہ کھیل رہے تھے آرٹ ہمارے آورٹ رہے تھے ایننگز ڈکلیر کی بات کر رہا ہوں میں بابا رازم ٹھیک ہے مطلب یہ کہ دیکھیں انہیں یہ پتا تھا بابا رازم کی پتا تھا ان کے بینچ آفیشلز کو بھی پتا تھا کہ اتنے رنز ہیں ٹائم اتنا ہے بالنگ اتنی ہے بیڈ لائٹ ہوگی تو انہوں نے ایک مطلب یہ کریئیٹیف فیصلہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی پتا تھا کہ میچ ڈرو ہوگا ایک سو سنتیس رنز نہیں بن سکتے تھے اس لئے کہ بیڈ لائٹ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی دن تھے ساڑھے پانچ بجے پروکسیمیٹ میچ جو تھا ختم ہو جاتا تھا اور بیڈ لائٹ ظاہر یہاں ہو جاتی ہے کراچی میں جو تمام دن میچز ہوئے ہیں تو ساڑھے پانچ بجے میچز ختم ہو جاتے ہیں تو آج بھی کموبش اسی ٹائم پہ جو ہے میچ ختم ہویا بیڈ لائٹ ہو گئی تھی تو ان کو یہ پہلے سے پتا تھا مارجن پرویجن رکھ کے بابا رازم نے یہ فیصلہ لیا انہیں پتا تھا کہ یہ رنس نہیں بنا سکیں گے ٹائم بھی کم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک کرییشن تھی اچھی چیز تھی شائکین کو مطلب ایک تھوڑا سا اس میں وہ ہوا کہ ایکسائیٹمنٹ آیا لیکن ان کو یقینا پتا تھا کہ یہ برابر ہوگا لیکن شائکین کے نکتہ در سے یہ ایک اچھا فیصلہ تھا اس سے اٹیکنگ مطلب نظر آیا کہ اپروچ ہے ان کی تھوڑی سی چینج ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ تو ہو گیا فرس ٹیسٹ چلوڑ را ہو گیا اور نیکسٹ میں دوسرا ٹیسٹ ہوگا دو تاریخ سے ٹھیک ہے اس میں تو کیا مطلب ہونا چاہیے تھوڑا سا دیکھیں میں تو رانا صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی مطلب ہوم گراؤنڈ پہ ہوم کنڈیشنز میں ہوم کراؤڈ کے سامنے کم از کم اس سیریز کو جیتنا چاہیے اور ہم بیک ٹو بیک چار میچ ہارے ہیں آج ہم نے برابر کیا ہے برابر کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا میچ جو ہے ہم کو وہ سوری اب جو اگلا میچ ہے وہ ہمیں جیتنا چاہیے اور ہمیں اس طرح کی سٹیٹیجی بنانا چاہیے ہمیں اپنے تھوڑا سا جو بالنگ اٹیک ہے اس پہ تھوڑی سی نظر سانی کرنی چاہیے کہ وکٹ ہماری کیسی ہوگی اس لئے کہ اب اس وکٹ پہ میچ نہیں ہوگا برابر والی جو وکٹ ہے کوئی سی بھی اس سے تین وکٹ ہیں تو اس میں سے برابر والی وکٹ پہ یہ نئی وکٹ پہ میچ ہوگا تو اس وکٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے جو بالرز کی پرفارمنس رہی ہے فرسٹ ٹیسٹ میں اس کو دیکھ کے ہمیں اس کا کامبینیشن بالرز کا بنانا پڑے گا دیکھیں ابھی جو ہم فرسٹ ٹیسٹ میں پھنسے ہیں وہ بالرز کی وجہ سے پھنسے ہیں گو کے ہمارے جو بالرز ہیں انہوں نے ٹھیک ہے وکٹیں لیں برار نے لیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے رہے لیکن جس طرح سے آپ دیکھیں نیوزیلینڈ کے بالرز نے مطلب اسی اسی پچ پہ مطلب ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ گیا ہمارے ٹیم کو انہوں نے بالکل دوسرے ٹیسٹ میں ذمہ داری ہوگی ٹینچ آفیشلز کی بھی کپتان کی بھی کہ جب وہ کامبینیشن بنا رہے ہیں اپنے بالرز کا تو وکٹ کو دیکھ کے خاص طور سے بنائیں تاکہ کم از کم آپ کو ایک ٹیسٹ تو جیس سکیں اس مطلب پورے سال میں اپنے جب دیکھیں نا ایک عرصہ ایسا تھا کہ آٹھ دس سال تھا کہ یہاں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہوئے آہ شائقین نے اپنے پلیوز کو ہوم گراؤنڈ اور مطلب ہوم گراؤنڈ میں نہیں کھیلتے دیکھا اور اب جب کھیل رہے ہیں تو کم اس کم ان کے لیے ایک جیت جو ہے بنتی ہے اور پوری ٹیم کو اور کپتان بابا رازم کو اسی طرح سے مطلب آہ لینے کے فیصلے لینے پڑیں گے گو ہم بابا رازم کو مارک وردی دیتے ہیں کہ اس سال انہوں نے جو ہے ہائیسٹ مطلب رنز سکور کی ہیں اور اگر مطلب یہ سال تو گزر جائے گا لیکن اگر وہ نئے سال میں پاکستان کو ٹیسٹ جیت کے دیتے ہیں تو یہ سال کا آگاز اچھا ہو جائے گا اگر وہ ٹیسٹ جیتے ہیں تو جیسے کل تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوگی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے پاکستانی شائکین بھی پاکستانی ٹیم بھی اپنے ہوم گراؤنڈ پر ایک جیت کو ترس رہی ہے اور وہ جیت جو ہے ہونے چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ریاض الدین سینئر اسپورٹس جنرلیسٹ میں ساتھ موجود تھے ان کو تجزیہ آپ نے سنا پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو نیشنل سیڈیہ میں کھیلا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا اس پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور آہ نیکسٹ جس طرح سے ریاض الدین صاحب نے کہا آہ کہ جو دوسرا آہ ٹیسٹ ہوگا وہ اگلے سال میں ہوگا آہ دو ہزار ٹیس میں ہوگا تو وہ ٹیسٹ جیت کر آہ بابا رازم جو ہے آہ جو جتنے بھی شائکین کرکٹ ہیں جو شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں آہ یہاں نہ صرف اسٹیڈیم میں بلکہ پورے پاکستان کے شائکین شکایت ہے کہ لگتار ہارتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ میں جت کے نئے سال کا آغاز جو ہے خوشی کے ساتھ ہو جائے گا کسی اور نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے عبدال قدیرانو کی جاز دیجئے اللہ حافظ